اسلام علیکم قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو بہت بہت سلام ہم بڑی اہم گفتگو بھی کریں گے باتیں بھی کریں گے آج صدارتی الیکشن ہو رہا ہے وہ بھی کریں گے سیاست پہ بھی کریں گے تو اس وقت میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ میرے بہت پیارے دوست اور ان کا نام بھی دوست ہے اور ان کو مل کے بڑی مسرط ہوتی ہے تو ان کا پورا نام ہے مسرط دوست یا دوست مسرط جو مرضی آپ کہہ لیں وہ آئے ہیں لاہور کینیڈا سے تو ان کے ساتھ میری یہ ملاقات ہے یہ ملنے کے لیے آئے ہیں تو ان کو ویلکم کریں گے ان کے ساتھ سیاسی ان کا بڑا ویجن بھی ہے آپ دیکھیں گے ان کا ویجن بھی ہے تو سلام علیکم سلام جناب ملک صاحب دیکھیں میں آپ کا نوادہ پورا کر دیا آپ سے ملے آپ نے خصوصی طور پر آپ لاہور آئے ہیں اور میں تو آپ کے ہمیشہ سفر سن کے تھاک جاتا ہوں آپ کہتے ہیں جی میں جرمنی گیا جرمنی سے سعودیہ گیا سعودیہ سے میں امریکہ گیا تو میں تو سن کے ہی تھاک جاتا ہوں لیکن آپ ینگ ہیں ماشاءاللہ تو رات کو آپ پہنچیں ادھر موسم کیسا لگ رہے پاکستان بہتا ہے بہت پلیجنڈ ہے ہمارے لحاظ سے دیتا ہے اچھا ایڈیل موسم ہے ایسا واہ سپرنگ میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا اچھا سپرنگ میں بھی نہیں ملتا تو ظاہرہ جی آپ کنیڈا سے آئے ہیں جہاں برف ہی برف ہے تو آپ کے لیے بڑا چم موسم ہے تو کل واپسی ہے پھر آپ کی تو کانونی ٹی وی آپ شوق سے دیکھتے ہیں یعنی کہ کوئی پروگرام آپ نہیں چھوڑتا اگر دو تی دن کام میں لگا رہا ہوں تو پوری بیٹھ سنتا ہوں اچھا 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 اور آپ کا میں نے دیکھے مصرح صاحب کے پاکستان سے بڑا کنسرن رہتا ہے آپ کنیڈا بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو پاکستانی حالات واقعات سیاست سے بڑا رہتا ہے تو آپ بتائیں جو موجودہ حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ادھر آتے ہیں تو آپ کو ویسے کوئی فرق لگتا ہے پاکستان میں اتنے عرصے بعد آئیں تو ملنے کے لیے فرق بس یہ لگتا ہے کہ گیمہ گیمی تھوڑی زیادہ ہے اور یہ ایک آفرا تقریح زیادہ ہے تو وہ افسی کا عالم ہے لوگوں میں ڈیسلزن کی تھوڑی سے کمی ہے ٹرائیونگ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے میرا رستہ بن جا ہے باقی باڑھ میں جائے پورا ٹرائیونگ کے یہی ذہنیت ہے نا ہمارے مزاج میں آگئی ہے اور یہی ذہنیت ہماری سیاست میں آگئی ہے میرا کام بن جا ہے میں ایزوہ ٹکٹ لے لوں کسی طرح کسی بھی پارٹی کا لوں اور پبلک بھی نہیں سوچتی کہ کل یہ اس کے ساتھ تھا علیف کے ساتھ تھا آج دے کے ساتھ ہے کل سہی کے ساتھ ہے تو عوام بھی ویسے ہی ہوگی ویسے ہی ہوگی مطلبی مطلبی لوگ آپ سمجھ لیں سلف اورینٹیٹس اچھا سرچی گاڑی میں میں آپ سے تھوڑا سی بات کہا رہا تھا یہ جن لوگوں نے فوج کے اوپر حملہ کی ہے نو مائی کو اگر یہ واقعہ تھا آپ کے کنیڈا کے ملک میں ہوتے تو ان کو کیا سزائیں ملتی ہیں میں بڑا مایوس ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں کنیڈا میں آپ فوج تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں پولیس والے کے خلاف کوئی کر دے نا پولیس والے کی وردی کو ہاتھ لگا دے یا اس کو دھکا دے دے کوئی اس کی زندگی جائے نا عجیرن ہو جاتی ہے سمجھے یہ نہیں کر سکتے فوج کے ساتھ تو آپ بھول جائیں یہ تو خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ یہاں اگر یہ میڈلی ایس پہ کسی ملک میں ہوتے نا انہوں نے اگرے دن کی مغرب نہیں دیکھنی یہ سب لٹکے ہوئے ہوتے سر قلم ہو گئے ہوتے اگر سعودیہ میں ہوتے اگر یو اے ای میں ہوتے یہاں نو مہینے ہو گئے ہیں ایون امریکہ کنیڈا کی بیاد کرتے ہیں تو وہاں بھی عجیرن ہو جاتے چودہ چودہ سال سزائی ہوئی کیونکہ فوج پہ حملہ کیا ہے فوجی تنصیبات پہ کیا ہے شہیدوں کو نہیں چھوڑا اچھا سر ہم بات کر رہے تھے بیج میں فون آگیا ہے تو آپ کی باتیں سر بلکل ٹھیک ہیں ادھر جو عام لوگ ہیں نا وہ حیران ہے کہ انہوں نے فوج کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کی ہے ویڈیو مجود ہیں ان کی امین گھنڈا پوری کی اور دیکھیں اس کو وزیرعالہ بنا دی ہے وہاں تو کھر یہاں تو الیکشن بھی لڑ لی ہے نومینیشن بھی ہو گئی کوئی کچھ بھی نہیں ہوا حیرانی ہوتی ہے اور ابھی کیا ہو گیا ہے ایسا شیخ مجیب نے بھی نہیں کیا تھا ہاں شیخ مجیب نے ہم آپ اس پر دیس بائیس برس کے دے اس نے بھی نہیں کیا تھا مرشلو جی پاکستان میں بھی مکتی بہنی یہ نہیں کر سکی تھی جو ان لوگوں نے کیا تھا ان کی پتہ نہیں کس بنیادوں میں ان کو یہ ریلیکسیشن ملی گی ہے یہ بات سمجھتے پا رہا تھا ٹھیک تو شرح صاحب کا یہ سارا ویو دیکھا ہے باتیں بھی سنی ہیں تو یہ وہ دیکھیں کہ جو یورپ ہے جہاں پہ بڑی جمہوریت ہے وہ مشرق کا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں تو انہوں نے اگلی صبح ہی نہیں دیکھنی تھی جو وہاں پہ جو میڈل ایسٹ میں سعودی عرب میں دبائی میں ادھر تو واقعی انہوں نے اسی وقت تو ان کو جو ہے نا ایسے یہ خلاص کر دینا تھا تو لیکن امریکہ میں برطانیہ میں ان ملکوں میں بھی ان کو یہ ازادی نہیں ملنی تھی کہ دوبارہ وہ منتخب ہو کے آ رہے ہیں وزیر علیہ بن رہے ہیں اور یہ ساری کاروائی کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا اچھا جی یہ باتیں ہیں دوسرا جو آج جو زرداری صاحب کا الیکشن ہو رہا ہے وہ اس میں گہمہ گہمی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد چار بجے تک پولنگ کا ٹائم ہے اور آپ کو بتا ہے کہ یہ اس کی امیت اتنی ہے کہ چاروں صوبوں کے ہمارے جو چیف جسٹس ہائی کورٹوں کے ہیں وہ الیکشن کروا رہے ہیں یہ اس کی بڑی امیت ہے صدر کی تو وہ الیکشن کروا رہے ہیں وہ پولنگ سارا انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے اور دیکھ رہے ہیں تو چار بجے تک ریزلٹ آ جائے گا مجھے امید ہے کہ یہ کریں گے اچھا جی یہ امین گنڈا پوری ہے اور ان کے حوالے سے جو ہم باتیں کہا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا اور یہ ابھی دوبارہ کر دی ہے ہاں لیٹ ہو گئے ہیں دس مہینے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس کی اوپر کاروائی نہیں کی تو آپ ان کے کہا جا رہا ہے کہ دن گنے چاہ چکے ہیں اور وہ ان دنوں میں ان کے خلاف آپ یہ ایکشن جو ہے ہونے جائے گی اور دوسری بڑی خبر آپ کو یہ دے دیں کہ ملٹری کورٹ نے سارا فیصلہ کر دی ہے سپریم کورٹ نے جو کہ سٹے دیئے ہوئے کہ جی آپ اعلان نہیں کر سکتے ورنہ انہوں نے سزائیں وغیرہ ہر چیز مکمل کر دی ہے انہوںسمنٹ رکی ہوئی ہے تو یہ جلدی وہ انہوںسمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے تو یہ اس وقت میں اور مسرح صاحب وہاں بیٹھے ہیں منال ہے آپ ادھر کا منال دیکھتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں نا درہ جائے یہ والا آپ کو منال کیسے لکھ رہی ہے سب لوگ ادھر کھا پی رہے ہیں اس کے بہت زیادہ پورشن ہے لاہور میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے نا ہوتل یہ چلتا ہے اور یہ ادھر بھی دیکھیں سامنے کذافی سٹیڈیم ہے بلکل وہ سامنے کذافی سٹیڈیم ہے یہ لیبرٹی چوک ہے تو لیبرٹی چوک کو بھی آپ درہ یہ دیکھیں ایسے شرط ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی خاص طور پر یہ تو اب ہم ادھر کافی پینے لگے ہیں تو آپ کو کافی بھی دکھاتے ہیں جی سر یہ ہم کافی پی رہے ہیں سر کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کافی ہے یہ ساتھ چیزیں ہیں یہ مسر بھی فریش آپ کو نظر آ رہے ہیں سب بہت سفر کرتے ہیں مسرہ صاحب بہت سفر کرتے ہیں تو آئیں جی آپ نے بھی جن دوستوں نے کافی شافی پینی ہے پھر آ جائیں ہمارے پاس